سلام علیکم دوستو میرا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوستے گزارش میں نے چاہیے کو لائک ٹرمینڈ اور سبسکرائب کریں کسی جانور کا جھوٹا پانی اگر پانی میں کسی جانور کے موڑ ڈال دیا ہو تو اس کی کیکس میں جن جانور کا گوش کھانا جائزہ مثلا گائے بکریوں ان کے پانی میں موڑ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا اور ان جانور کا لواب بھی پاک ہوتا ہے اگر کپڑے یا کسی اور چیز پر بھی لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتے بلی گندگی کھانے والی مرگی وہ برندے جن کا گوش حرام ہے جیسے چیل کوا وغیرہ اور وہ جانور عمومن گھروں میں ہوتے ہیں جیسے چوہ گلگٹ گلیری چھپ کے لیے وغیرہ یہ جانور پانی میں موڑ ڈال دے اور اس کے علاوہ پانی موجود ہو تو اس پانی سے وضو بوسر وغیرہ مکروہ ہیں اور اگر وہ پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو بوسر بلا کرہا چائز ہے گھدہ اور خچر پانی میں موڑ ڈال دے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ پانی موجود ہو تو اس پانی سے وضو بوسر چائز نہیں اور اگر پانی موجود نہ ہو تو صرف یہی پانی ہو تو اس سے بھی وضو بھی کیا جائے اور تیامم بھی پہلے تیامم کیا جائے یا وضو دونوں طرح چائز ہے تہم افصل یہی ہے کہ پہلے وضو کے لیے جب بات ہوتے ہی ہوتے ہیں مگر ان کے بارے میں یقین ہے کہ ان کا مو ناپاک ہے اگر وہ پانی بھی مو میں ڈال دیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مرکہ نکت فکتہ افمجزہ